ملتان میں کرونا کے بعد ڈینگی کا خطرہ منڈلانے لگا نوہ شہر کے قریب شاپنگ سینٹر سے ڈینگی لاروہ برامت محکمہ صحت کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر ڈینگی لاروہ تلف کر دیا فوگل پرسن ڈکٹر اتاو رحمان کا کہنا ہے کہ ڈینگی مقاب مہم تیز کر دی گئی ہے شہری گھروں میں پانی جمع نہ ہونے دیں ملتان میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دعوے ہوای فائر ثابت لکری منڈی ریلوے پھارٹر پر تجاوزات کی بھرمار میٹھرو پولیٹن کارپوریشن کے پاس آپریشن کے لیے مشینری ہی موجود نہیں انپورسمنٹ انسپیکٹر ملک شفاق نے تفضیح کر دی پولے تجاوزات خاتمہ کے لیے ساتھ دن کا نوٹس چاری کر دیا ہے خلاف پرسی پر ایف آئی آر درج کی جائے ملتان کے بلند ترین مقام کا مالک کون ہوگا کمیشنر ملتان نے دمدما کو پی ایچ اے کی ملکیت میں دینے سے انکار کر دیا واشر ورکس روڈ پر گرین بیلڈز پر تعمیر کمروں کی ملکیت باری کمیٹی تشکیل کمیٹی تیرہ جنوری ترک ریپورٹ کمیشنر آفیس جمع کروائے گی کمیشنر جاوے دفتر محمود نے فیصلہ سنا دیا ڈسٹرک کی تمام ترکیات اسکیموں کا ای فیصد پی ایچ اے کو دینے کا حکم ڈیجی خان میں وائی لائف کے پاس مشنری کی کمی محکمہ کا نظام بوسیدہ ہو گیا محکمہ تحفظ جنگل حیات کو انیس سو تیراسی میں ملی واحد جیب بھی کھٹارا عملہ پریشان میاوالی میں انتظامے کی غفلت چوانا کے سکمت عملی آفیسر کولونی میں آٹھ سال قبل بنائے گئی پانی کی ٹینکی ایک بمبون پانی مہیا نہ کر سکی شہری شکوا کھنا کہتے ہیں ٹینکی کو چلانے پر پانی کی ترسل کی بچائے گئے پائپ بھڑ جاتے ہیں لاکھ روپے کے زیاء پر انتظامیاں خاموش ہیں علیپور میں پرانی عدالتوں کی امارت خستہ حال کھنڈرات کا منصر پیش کرنے لگیں شہر بھر کا کورا کرکٹ پرانی عدالتوں میں ڈالا جانے لگا شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر میں کوئی پارک نہیں پرانی عدالتوں کی جگہ پارک بنا جائے مطلقہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کوٹ مچھن کے شہری تفریحی سہولیات سے محروم چلڈرن پارک کا کام سست روی کا شکار ایک ماہ سے پارک کا کام روک دیا گیا ٹرکیدار کام ادھورہ چھوڑ کر فرار ڈسیمبر دو ہزار بیس میں ایک کروڑ روپے لاکت سے یہ منصوبہ مکمل ہونا تھا ٹرکیدار کا خینا ہے کہ فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے کام بند کیا گیا کہر اور پتکہ میں بلدیا کے زیر انتظام چلنے والی میوسیپل مسجد خستہ حالی کا شکار شد سے ٹکرے ٹوٹ کر گرنے لگے نمازی ادم تحفظ کا شکار کہتے ہیں مسجد کی خستہ حالی کسی وقت بھی حادثے کا سبب بن سکتی ہے چیف آفیسر نے مسجد کی مرمت کا تخمینہ لگا کر دوبارہ مرمت شروع کرانے کی رکیم دہانی کرا دی ویہاری میں نہروکی بندش کے باوجود تحال بھل صفائی شروع نہ کی جاتی کی کسان پریشان کہتے ہیں پندرہ جنوری تک نہروک کو بند کر کے بھل صفائی کی جاتی ہے تحال بھل صفائی کا آغاز نہیں کیا گیا ایس ڈیو میکمین ہار کی جلد نہروکی صفائی کا کام شروع کرانے کی رکیم دہانی موسیقی